ہیلو ایبیون ویلکم بیک ٹو میل چینل آج کس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی فلیور کھول ایرومیٹک اور بہت ہی تیزتی ایک پیریانی کسی کوئی بھی بگنرز آسانی سے بنا سکتا ہے بینہ کسی مشکل کے تو چلی اس ایک پیریانی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے باسمتی رائز دو کپ اور بزن میں یہ چار سو گرام ہے آپ اس کے جگہ کوئی بھی لانگ گرین باسمتی رائز یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے اچھی طرح سے واش کرنا ہے تین سے چار بار اچھی طرح سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اسے ہم بھیگا دیں گے کم سے کم تیس منٹ کے لیے رائز کو بوائل کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے پانی رکھ دیا ہے دو لیٹر اور اسے ہم اچھی طرح سے اُبلنے دیں گے تو اس کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے ایک تیز پیتہ چار لانگ چار ہری لائچی ہاف ٹی سپون سیرہ اور ایک فول شکری اس میں ایٹ کریں گے ہم دو ٹی سپون نمک اور اسے ایک بار مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈھک دیں گے اور بوائل آنے دیں گے جیسے اس میں بوائل آ جائے گا بوائل آنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ ہم اور اسے بوائل کریں گے جسے کی جو بھی مسالیں ہیں ان کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے بھیگے ہوئے چاول ایک بار اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم ڈھک دیں گے ہم ڈھک کر لگائیں گے لیکن تھوڑا سا اسے کھول دیں گے پوری طرح سے نہیں ڈھکیں گے پوری طرح سے ڈھک دینے اسے بوائل ہو کر پانی باہر آ جائے گا تو اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک ہمارے چاول 80% پکنا جائیں تب تک پکانا ہے یہاں پر ہم نے پانچ انڈے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اب اسے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس طرح سے سلٹ کر دیں ایک کو تین چار جگہ آپ اس طرح سے چھوٹے سمال سلٹ کر دیں جسے کی جب ہم فرائی کریں گے تو وہ انڈے فٹیں گے نہیں تو یہاں پر ہمیں فرائی پین میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور اس میں ایک ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا 1 4 ٹی سپون ہلتی ڈالیں گے جسے کی ایک اچھے سا کلر آ جائے انڈو کی اوپر ایک اچھا سا کلر آ جائے گا جو بریانی کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں تو اسے ہم میڈیم فلیم پر گھوماتے ہوئے اور اسے فرائی کر لیں گے جب تک یہ بہت اچھا سا کلر آ جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے اور ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اب اسے ہم نکال کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم چاول کو چیک کر لیتے ہیں تو چاول یہاں پر 80% کک ہو گیا ہے اور آپ اس میں جو بھی پانی دیکھ رہے ہیں اسے ہم چھان لیں گے چھان کے چاول کو ہم الگ رکھ لیں گے چاول یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں تو چاول اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے اسے ہم جب دم پر رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے تو یہاں پر ہم نے چاول کو چھان کے الگ رکھ دیا ہے اب دوسرے ہم گہرے سے برتن میں چار ٹیبل سپون آئل لے لیں گے اس میں ایڈ کریں گے دو تیز پتے چار لاغ چار ہری لائچی ایک اس میں ڈالیں گے ہم چکری فول اور اس میں آپ دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم دو میڈیم سائز کے پیاس یہ سے سلائز میں کٹ لیا ہے اور اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ گولڈن کلر کا نہ ہو جائے پیاس اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک کہ اس کے جو رو سمیل ہے وہ چلی نہ جائے اب اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم دو میڈیم سائز کے ٹیماتر جسے پتلی سلائز میں کٹ کے ایڈ کریں گے اسے کیا ہوگا کہ جو ٹیماتر ہیں وہ بہت جلدی سے گل جاتے ہیں اچھی طرح سے مہش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ہلدی پاورڈر 1 فورت تیسپون ریڈ چیلی پاورڈر لال مرچو کا پاورڈر 1 تیسپون گرہ مسالہ پاورڈر 1 فورت تیسپون اور دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون جاویتری پاورڈر 1 فورت تیسپون جائفل پاورڈر 1 فورت تیسپون اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم مسالوں کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ٹیماتر کو بھی تک تک پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے تو اس کے لئے ہم ایڈ کریں گے 1 فورت کپ پانی اس سے کیا ہوگا کہ مسالے ہیں وہ جلیں گے نہیں اور ٹیماتر بھی ہماری سوفٹ ہو جائیں گے اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور دو منٹ کیلئے لو فلیم پر پکنے دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اور ٹیماتر ہیں بہت اچھی طرح سے پک گئے ہیں بلکل میش ہو گئے ہیں اب اس میں ہم دہی آٹ کریں گے دہی کو اچھی طرح سے پہلے فیٹ لیں گے اور فیٹنے کے بعد تھوڑا سا گریوی ہم لیں گے اور اس گریوی کو دہی سے دہی کے اندر ڈال کے ایڈ کر لیں گے اسے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دہی ڈالتے ہیں تو یہ فٹیں گے نہیں تو آپ اس طرح سے ٹرائے کر سکتے ہیں تو دہی میں مسالے کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور پھر اس دہی کو گریوی کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ابھی ہم اسے ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لیے پکھائیں گے جسے کی دہی اچھی طرح سے پک جائے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم دو ہری مرچیں باریک کٹی ہوئے اور تین مرچیں اس طرح سے ہم لمبائی میں ایڈ کر دیں گے ابھی سے ہم ڈھک دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں تو گریوی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور تیل سرپس پر آ چکا ہے اس کا مطلب مسالہ ہمارا ہمارا اچھی طرح سے پک گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹی بل سپون دھنیا اور پودھینہ ہم ایڈ کریں گے 2 ٹی بل سپون اور اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے فرائی کی ہوئے انڈے اس کے اوپر اب ہم ایڈ کریں گے آدھا جو ہم نے رائی سکوک کر کے رکھا ہے اس میں سے آدھا ہم ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے آپ پھیلا دیں اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے اورنج فوڈ کلر آپ زافران بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم ہرہ دھنیا اور پودھینہ اور بچا ہوا چاول اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر جسے ریپیٹ کریں گے ہم اورنج فوڈ کلر ہرہ دھنیا اور پودھینہ اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون دیزی گھی آپ اس کے جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے چاول میں کسی بھی طرح کا آئل یا فیٹ یوز نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی سپون کے بڑا وارٹر سکریو پائن وارٹر تو آپ اسے ڈھک کر 10 سے 15 منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور بہت ہی تیزتی ایک بیڑیانی بن کے تیار ہے اسے آپ سائٹ سے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف لیائیں اور دھیان رکھیں کہ انڈا ٹوٹے نہیں تو یہ بہت ہی تیزتی ایک بیڑیانی بن کے ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ کی بیڑیانی کیسی بنی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی ہوب آج کی ریسی بھی آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کریں میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی رسیپی کے ساتھ till then take care and have a wonderful day bye bye ملتے ہیں